مقام وہاں پہ امام ہوتے ہیں جب بھی کوئی باہر سے انگریز آتا ہے سکھ آتا ہے عیسائی آتا ہے بادشای مسجد کے خطیب جناب ان کے ساتھ کھڑے ہوکے تصویریں اور پکچریں بنواتے ہیں شاہ فیصل مسجد کے امام و خطیب ان کے ساتھ کھڑے ہوکے مسجد میں پکچریں اور تصویریں بنواتے ہیں اور جناب وزیرخواہ مسجد کے امام و خطیب جو ہیں وہ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اور تمہیں شرم آنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو سب سے پہلے آپ اہد کریں کہ آپ میرے شاد مل کر یہ آواز بلند کریں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے کیوں؟ یقینا ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں غیر مسلم کر رہے ہیں یقینا ہم بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں اپنوں کو اچھا نہیں سمجھتا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے لیکن ہماری مساجد کو سیرگاہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ شاہ فیصل مسجد بعد شاہی مسجد وزیر خان مسجد یا دیگر مساجد ان کو سیرگاہ بنا دیا گیا ہے اور سکھ عیسائی انگریز غیر مسلم تمام کے تمام نپاکی کی حالت میں ہماری مساجد میں جاتے ہیں یہ دنیا کا رول اور قانون ہے اور دنیا ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی قانون ہے ہر مذہب اپنے قانون کے مطابق چلتا ہے اور دوسروں کو چلاتا ہے اگر آپ میں سے کوئی سکھوں کے گردوارے میں گیا ہے تو یقینا جب وہ گردوارے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پون دھولائے جاتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کے نظریات کے مطابق ان کے نزدیک پہلے پون دھولائے جاتے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر پانی دروازے میں اس طرح کا سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ جب انسان وہاں سے گزرتا ہے تو ایٹم ایٹک اس پانی میں جا کر اس کے پون ساف ہوتے ہیں جب آپ عیسائی کے جائیں گے گرجے میں جائیں گے مندر میں جائیں گے وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مسلک کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق آپ کو ان کے نظریات کے مطابق چلنا پڑے گا ایک ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ جب ہماری مساجد میں کوئی غیر مسلم آتا ہے نہ تو ہمیں اسے پاک کرنے کا اور پاک کرنے کا کہتے ہیں اور نہ جناب ہم اس کو پیماز کرنے کا کہتے ہیں نہ جناب ہم اس کی پاکی اور پلیتی کا خیال کرتے ہیں تمہاں ہم یادت ہی ہیں ویسے کہ وہ پاکی کی آلد میں جاتے ہیں ہماری مقامات میں جناب وضو اور مسل کر کے مسجد میں جاتے ہیں ہماری مساجد کے اپنے میں یہ دنیا میں کہیں بھی مساجد میں ہمارے غیر مسلک کی جہورتی کرتے ہیں یہ پاکی کی آلد میں جاتے ہیں ان کو تو پاکی کا پتب نہیں ہے ان کو تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا یہ تو اسلام کا مزاگ اڑانے کے لیے آتے ہیں ہماری مساجد کے تقدس کو پمال کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس طرح کے قائم مقام وہاں پہ امام ہوتے ہیں جب بھی کوئی باہر سے انگریز آتا ہے سکھ آتا ہے عیسائی آتا ہے بادشای مسجد کے خطیب جناب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں اور پکچریں بنواتے ہیں شاہ فیصل مسجد کے امام و خطیب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے مسجد میں پکچریں اور تصویریں بنواتے ہیں اور جناب وزیرخواہ مسجد کے امام و خطیب جو ہیں وہ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اور تمہیں شرم آنی چاہیے ہم مسلمان ہیں یہ ہمارے مقدس مقامات کی عزت کو پمال کرتے ہیں ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ جناب بڑے فقر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے ان بات سے اور تمہیں ٹوب کر مر جانا چاہیے اس بات سے کہ تم ان پلیتوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ تو ان کو نفاکی کی حالت میں مساجد میں داخل کرتے ہو اور اپنی سربراہی میں داخل کرتے ہو اور اس کے بعد جناب والا آپ کیا کرتے ہو بڑے فخر کے ساتھ ان کے ساتھ تصویریں اور سیلفیاں بنواتے ہو شرم آنی چاہیے خدا کے لئے اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آپ آواز بلند کریں تاکہ ان کو ہم اپنے مقدس مقامات کی بحرمتی کرنے سے ان کو روک سکیں ہم اپنے مقدس مقامات روک سکیں شکریہ سکیں شکریہ موسیقی